لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آیام اعزا چل رہے ہیں کچھ ہی دن میں ہر بین آپ سب کاش کہ میں یہ کہہ سکتا ہم سب پر آپ سب کربلا کے لیے روانہ ہوں گے اربین منانے کے لیے بی بی کو پورسہ دینے کے لیے زیارت کرنے کے لیے کربلا بھی ایک موجزہ ہے جو میں نے حالانکہ دو بار ہی گیا ہوں میں تو جو میں نے دیکھا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ موجزہ سے کم نہیں ہے ہر سال تعداد بڑھتے جاتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ کم اجمع ہے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے چلتے جا رہے لوگ پانی پلا رہے کھانا کھلا رہے خدمت کر رہے پیر دبا رہے زیارت ہو رہے پر جو میں نے محسوس کیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ کھانا کھانے والے سے زیادہ کھلانے والے وہاں موجود ہے پانی پینے والے سے زیادہ پانی پلانے والے وہاں موجود ہے سہولیت لینے والے سے زیادہ سہولیت دینے والے وہاں موجود ہے کون ہے یہ لوگ کون ہے یہ لوگ جو وہاں ہے تو صحیح لیکن دکھائی نہیں دے رہے کون ہے یہ لوگ تب مطلب کہتے ہیں نا میرے حساب سے تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا یا میں نے یہ اس بات کو مانا کہ اگر چہانے والے کی یہ طاقت ہے چہانے والے کی یہ طاقت ہے تو ذرا سوچئے جسے یہ چاہتے ہیں وہ کتنا طاقتور ہوگا لبے کیا حسین لبے کیا حسین سبان اللہ سبان اللہ جب پہلی بار وہاں گیا تھا تو ہم سب نجف میں اترے ہیں اور ایک دو دن شاید وہاں تھے نجف میں اور رات کو ہی میں میرے بیٹے کے ساتھ میں نے کہا کہ چلو بھائی یہاں ہے تو لوٹ لو روم میں بیٹھنے کا مطلب نہیں ہے چلو زیارت کرتے مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ جیسے ہم گئے بھیڑ بہت تھی ماشاءاللہ اور ایسی ویسی بھیڑ نہیں کہاں کہاں سے الگ الگ دیشوں سے لوگ وہاں آتے ہیں لمبے چوڑے جہاں میری ہائٹ ٹوٹتی ہے وہاں سے تو ان کی ہائٹیں شروع ہوتی ہے لمبے لمبے چوڑے ماشاءاللہ ہی دار ہی دار ہی دار بول کے جو اندر گوستے تو ایک طرف ایک گیٹ سے میں نکل گیا بہار ایک گیٹ سے میرا بیٹا الگ ہو گیا ہم الگ ہو گئے بہار نکلے پھر کسی نے کہا ایک کام کرو رات کے دیڑ بجے دو بجے آپ جاؤ شاید لوگ کم ہوں گے تو آپ کی آپ ذری تک پہنچ جاؤ گے تب ہی بھی ہم نے ٹرائے کیا تب ہی بھی ناؤمید ہو گئے پھر کسی نے کہا کہ پجر کے نماز سے پہلے چلے جاؤ شاید پہنچ جاؤ وہ بھی ٹرائے کیا پھر الگ ہو گئے پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے کربلہ کی طرف تو جو ساتھ میں ٹور میں تھے وہ لوگ کئی بار جا چکے تھے انہیں نے کہا ماپ کرنا اگر یہاں زری تک نہیں پہنچ سکے تو کربلہ میں تو ناممکین ہے وہاں تو جو بیڑ ہوگی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دل توڑ گیا ایسا لگا کہ پتا نہیں ہے یہ کیا گناہ کر دی ہے زندگی میں کہ ہم زری تک نہیں پہنچ پائے کچھ تو گڑھ بڑھ کے آئے میں نے کربلا پہنچے ہوتل میں سامان مامان رکھے پھر نکل گئے میں نے کہا بیڑا چل عزمات قسمت یقین مانو با خدا پہلے ہم مولا عباس علیہ السلام کے ذری پر گئے ہوتل کے بلکل قریب تھا تو وہاں اندر گئے جیسے تیسے کر کے گئے بہت بھیڑتی بہت بھیڑتی اور یقین مانو جیسے ہی ہم ذری کے تھوڑے نزدیک گئے سامنے سے بھیڑ خالی یہ دیکھیں بھیڑ خالی بلکل ایسے لگ رہا تھا ذری بلا رہی ہے مجھے میں میرا بیٹا لپک کے ہم جا کر کے ذری کو ہم نے پکڑ لیا مجھے لگ رہا ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ بہت بہت ہے یہ وہاں پر اور بین کے وقت 30 سیکنڈ بھی اگر آپ ذری سے ذری پہ ہو تو یہ بھائی ہمارا تو بھوکی نہیں میٹ رہی تھی ہم وہی تھے پکڑ کے خڑے تھے جو خڑے ہی رہے پھر وہ جو وہاں خادم ہوتے ہیں جو انہوں نے ایسے فر سے کہا کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے ایک جوش آگئی کیا ہو گیا یہ موجزہ ہو گیا یہ تو وہاں سے نکلے بھاگے بھاگے گئے امام حسین علیہ السلام کے ذری پر وہاں گئے اور وہاں بھی یہی ہوا بھیڑ تھی سڈنلی بھی سامنے سے بھیڑ گائے ذری بلا رہی ہے ہم جا کر کے ذری کو لپک لیے وہاں تو اور بھی وقت ملا ہمیں کھڑے رہنے کا اور آپ مانو گے نہیں جب تک ہم وہاں تھے اس کے بعد سامرا اور آگے جہاں جہاں ٹور جاتی ہے جب جب ہم وہاں روزے پر گئے ہیں آقا حسین کے اور مولا عباس کے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ایسا لگتا تھا سامنے سے سب ہٹ گئے واپسی میں میں نے میرے بیٹے سے کہا کہ کچھ سمجھا بیٹا یہ کیا ہوا آم آدمی ہوں اسی لئے میری سمجھ ایسی ہے میں نے کہا کہ بیٹا نجف سے میسیج آیا تھا تاکہ دو بچے نکلے ہیں یہاں سے نا امید ہو کر کے مایوس ہو کر کے انہیں نا امید ہونے مت دینا یا علی یہ ہے مجزہ امام حسین علیہ السلام دوسرا مجزہ مجزہ